دل تھام کر بیٹھ جائیے دوستو کیونکہ اب بھارت میں دوڑے کی دنیا کی سب سے تیز گتی سے چلنے والی ٹرین تیزی سے اُبھرتے ہوئے نیو انڈیا میں ٹرین کی سپیر، پولٹ ٹرین اور ہوای جہاز سے بھی زیادہ ہوگی بھارت کا ٹرانسپورٹ سسٹم دنیا میں اول ہوگا گھنٹوں کی دیری سے چلنے والی اور اپنی لیٹ لطیفی کے لیے مشہور بھارتیے ریلوے کو تیز ترار بنانے کا سپنا پورا ہونے والا ہے ان سپنوں کو پنکھ دے کر اڑانے کا کام ورجن گروپ کرے گا ہائپرلوپ ٹیکنولوجی پر امریکہ، یورپ اور دوبائی میں بھی کام چل رہا ہے ہائپرلوپ ایک ایسی تقنیق ہے جو دنیا میں ریلوے ٹرانسپورٹ کی تصویر ہی بدل کر رکھ دے گی ہائپرلوپ ٹرین دنیا میں ٹرانسپورٹ کی سب سے ایڈوانس ٹیکنولوجی ہے ہائپرلوپ ٹرین چمبکی یہ تقنیق سے لیس پاڈ پر چلے گی اس ٹیکنولوجی کے انترگرد کھمبوں کے اوپر ٹرانسپیرنٹ ٹیوب بچھائی جاتی ہے ٹیوب کے اندر لمبی سنگل بوگی ہوا میں تیرتے ہوئے چلتی ہے اسی کے چلتے اس کی سپیگ گیارہ سو سے بارہ سو کلومیٹر پرتی گھنٹے تک ہوتی ہے اس میں بجلی کا خرچ بھی بہت کم ہوتا ہے پولیشن کا تو نام و نشان ہی نہیں ہوتا اگر یہ ٹرین بھارت میں چلی تو دنوں کا سفر محض چند گھنٹوں میں تیہ ہو سکے گا حالانکہ ہائپرلوپ ٹرین کو لے کر پہلے بھی باتچیت فائنل ہو چکی تھی برجن گروپ نے پہلے ممبئے اور پنے کے بیچ ٹرین چلانے کو لے کر اپنا پرستاو دیا تھا جسے تتکالین بی جے پی سرکار سے منظوری مل چکی تھی اس پروجیکٹ کے پہلے فیز میں گیارہ دشملہو آٹھ کلومیٹر لمبا ٹریک بننا پرستاویت تھا اسے بننے میں تقریباً ٹھائی سال کا وقت لگتا لیکن شیو سینا، کانگریس اور شرد پاوار کی NCP سرکار بنتے ہی اس پروجیکٹ پر ورام لگ گیا بات کریں ہائپرلوپ ٹرین کی تو اب ورجن گروپ اس پروجیکٹ کو آگے بڑھانے کے لیے شری نتن گڑکری سے باتچیت کر رہا ہے سوتروں کے مطابق ورجن گروپ نے شری نتن گڑکری کو دلی سے ممبئی کے بیچ ہائپرلوپ ٹرین چلانے کا پرستاو دیا ہے دلی سے ممبئی کے بیچ ایک ہزار تین سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے اپنے دیش بھارت کے حساب سے دیکھیں تو ہائپرلوپ ٹرین کے آنے سے دلی ممبئی کے بیچ کی دوری محض پچاس منٹ سے لے کر ستر منٹ میں پوری ہو سکے گی یعنی اس کی رفتار آج کے ویمانوں کو بھی مات دے دے گی دنیا میں اپنی تقنیق سے لوگوں کو چونکانے والا دبائی بھی اس دشاں میں نرنائک قدم بڑھا چکا ہے دبائی میں دنیا کی پہلی سپرسونک ہائپرلوپ سیوہ جلد شروع ہونے جا رہی ہے اس ٹرانسپورٹ سرویس کے چلتے آواز سے بھی تیز رفتار میں سفر کیا جا سکے گا یعنی ہوا سے باتے کرنے والی کہاوت بھی ہائپرلوپ ٹرین کے سفر کے آگے فیگی پڑ جائیں گی اس ہائی سپیڈ ٹرین کو شروع کرنے کے لیے دبائی کے برج خلیفہ ٹاور میں روڈ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ اور امریکن کمپنی ہائپرلوپ ون کے بیچ ایک سمجھوتا کیا گیا ہے اسے بنانے کا کام جس کمپنی کو سوپا جائے گا وہ اگلے چار سال میں دبائی میں دنیا کی پہلی ہائپرلوپ سرویس شروع کرے گی اس ٹرین سرویس کے آنے کے بعد دبائی سے ریاد تک کا ایک ہزار کلومیٹر کا سفر محض پچاس منٹ میں پورا ہوگا وہیں دبائی سے آبودھابی کا سفر محض بارہ منٹ میں پورا ہوگا اس ٹرین میں ایسی انوکھی کھڑکیاں ہوں گی جس کے چلتے باہر سے اندر نہیں دیکھا جا سکے گا لیکن اندر بیٹھے لوگ باہر کا نظارہ سافت سافت دیکھ سکیں گے دوسرے شبدوں میں کہیں تو ہائپرلوپ ٹرین کے اندر کا ماحول ہوای جہاز جیسا ہی ہوگا اس ٹرین کا سٹنگ ارنجمنٹ بھی ایروپلین جیسا ہی ہوگا لیکن اس کی رفتار ایروپلین سے کافی زیادہ ہوگی واپس اگر بات کریں بھارت کی تو ہائپرلوپ ٹرین سے چین نئی بینگلورو کے بیچ کا سفر محض آدھے گھنٹے میں پورا کیا جا سکے گا جبکہ اس کی یاترہ کا خرچ ہوای جہاز کے سفر کے مقابلے آدھا ہی ہوگا وہیں ایک ہائپرلوپ ٹرین میں ایک دن میں قریب ایک لاکھ چوالیس ہزار لوگ سفر کر سکیں گے دوستو دو ہزار تیرہ میں پہلی بار ایلان مسک کو ہائپرلوپ ٹیکنولوجی پر کام کرنے کا وچار دماغ میں آیا تھا تب سے اب تک دو کمپنیاں ایچ ٹی ٹی اور ہائپرلوپ ون اس ٹرین کو بنانے میں چھوٹی ہیں فیلحال ایچ ٹی ٹی امریکہ کے کیلیفورنیا میں آٹھ کلومیٹر کا ٹیسٹ ٹریک لگا رہی ہیں کمپنی کو امید ہے کی یہ سرویس اس ورش یعنی دو ہزار پیس میں ہی شروع ہو جائے گی بس ویڈم بنا یہی ہے کہ کورونا کی مہا ماری اس پریوجنا پر برا اثر ڈال سکتی ہے کیونکہ اس بیماری سے سموچہ وشف جوج رہا ہے اور اس نے امریکہ جیسی سپر پار اور سمردھ دیشوں کو بھی گھٹنوں پر لاکر کھڑا کر دیا ہے لگ بھگ پرتیک دیش کی ارثویوستہ اپنے نیمنتم اس طر پر گوتے لگا رہی ہے یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کی ہائیپر لوپ ٹرین کو چلانے کے پیچھے سب سے بڑا مقصد ہے سفر کے دوران وقت اور بھیڑ دونوں کی ہی کٹوتی کرنا یعنی فیوچر ٹرین کچھ ایسی ہوگی جہاں پلک چھپکتے ہی انسان اپنی منزل تک پہنچ جائے گا ہو سکتا ہے تب ہمارے دیش بھارت میں ٹرینوں کا گھنٹوں کی دیری سے چلنا گزرے زمانی کی بات ہو جائے دوستو اس ویڈیو کو اب یہی سماپ کرتے ہیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی نئے وشے کے ساتھ جائے بھارت